اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں والی مصفی پروگرام سہر و حدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج چوبیس رمضان المبارک ہے بارہ جولائی ہے اور اتوار کا روز ہے میں پروڑگار کی بارگاہ میں دواگو بھی ہوں اور پور امید بھی ہوں کہ آپ پر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد کے خیر اور آفیت سے ہوں گے آج لینڈن میں امساق کا ٹائم دو بچ کے چوتیس منٹ ہے اور فجر دو بچ کے چوالیس منٹ اور منچسٹر میں امساق دو بچ کے بتیس منٹ اور فجر دو بچ کے بیالیس منٹ ہے اور اس کے علاوہ دیگر مختلف علاقوں کے لوگ اپنے وقت کا خاص غیار لکھیں گے ناظرین جیسے کہ آپ کو پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس میں جو ہے وہ مناسبت کے حوالے سے یا فضائل امہ مبارک کے حوالے سے یا فضائل قرآن کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کی جاتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ لائف کالز کھل دی جاتی ہیں آپ کو بھی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے آپ کی بھی آرہ کو شامل کیا جاتا ہے جو بھی ٹوپک پر رہتے ہوئے جو ابھی آپ کی رمضان المبارک سے حساب سے انڈرسٹیننگز ہیں وہ سوالات پروگرام میں شامل کیا جاتے ہیں ہماری موزز مہمان شخصیت کی جانب سے آپ کی خدمت میں ان سوالوں کو کی جوابات سادر کی جاتے ہیں تو آج بھی ویسے ہی ہوگا اور افطار کی ٹرانسپیشن میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آمال شب قدر کہ کیا کیا آمال ہیں اور اس میں سے کن آمال کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو اس جہاز سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑ لیں گے اور چلیں گے قبلہ حجت الاسلام المسلمین سید فیدہ حسین بخاری صاحب کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اما بعد قد قال اللہ تباراک و تعالی فی کتابه المجید والفورقان الحمید وقوله الحق و من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وحاز کتاب مصدق اللسان عربی لینظر اللذین ظلموا و بشرا للمحسنین محترم ناظرین و سامین آپ کے دن سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ خدا بند عالم آپ کی اطاعت و بندگی کو قبول فرمائے اور ماہ مبارک رمضان میں جرود رکھ رہیں قبول فرمائے اللہ یامی جو سوال کیا گیا ہے کہ شب قدر کے کیا آمال ہیں شب قدر کے آمال میں سے ایک تو یہ ہے کہ غسل کیا جائے اور دوسرا یہ ہے دورہ کا نماز پڑھی جائے جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے اسی طرح دوسری رکعت میں اور اس کے علاوہ سرات میں دعا کے بعد یعنی جب نماز پڑھیں گے اس کے بعد ستر مرتبہ استغفراللہ وعطوبے لے اور اس کے بعد سو مرتبہ استغفراللہ ربی وعطوبے لے اور یہ دو تصمیع ہیں یہ نماز کے بعد استغفراللہ اس میں ربی نہیں ہے استغفراللہ وعطوبے لے اور اب چونکہ اب تو وہ گزر گئی ہیں دراتیں انیس اور اکیس اور تہیس اور انیس اور اکیس کی راتوں میں وہ سو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اللہمالان قتلت امیر المومنین امیر المومنین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت بھیجنی ہوتی ہے مرتبہ ماشاءاللہ اچھا کہا گیا ہے کہ سو رکھا نماز پڑھی جائے شب قدر میں اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے دورک نواز زیارت امام حسین پڑھی جائے زیارت زیارت وارث پڑھی جائے اور خاص زیارت کی ہے تو برحال شب قدر جو ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یعنی مختلف عبادت کے پیکجی سمجھ لیں کہ مثلا اگر کوئی پڑھ سکتا ہے سورہ کا نماز سورہ کا نماز پڑھے ماشاءاللہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ مسلم تو اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہوکے تو بیٹھ کے پڑھ لیں حتیٰ کہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ اگر کوئی لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے تو لیٹے لیٹے بھی پڑھیں مطلب ہے کہ ذکر نماز دعا ذکر الہی میں مشغول رہیں اور خود احیاء کرنا جو ہوتا ہے جاگتے رہنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا خود آمند عالم کا ذکر کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے اور پھر شب قدر جو ہوتی ہے وہ انسان کے مقدرات کی بھی رات ہوتی ہے اور ظاہرہ جب انسان کے لیے سر جو کہتے ہیں سر نوشت ساز جو رات ہے اس میں جاگتے رہنا چاہیے جبکہ اس کے جو ہے آئندہ سال کے لیے اس کے لیے اس کی تقدیر لکھی جا رہی ہے تو جاگتا رہے ٹھیک ہے اور یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے شب قدر کو اور کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے اور ہزار مہینوں سے یہ بہتر رات ہے اور اس رات میں کی گئی عبادت رہاسی سال کی عبادت سنو بہتر ہے سبحانہ اور اس رات میں فرشتہ نازل کی حرغل قدرس آتے ہیں اور اللہ کی اذن سے اور تمام امور لے کر اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ لَيْلَةُ الْقَدْرَ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرَ تو یہ جو شب ہے یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے اس میں بلائشہ نازل ہوتے ہیں جی ہے کاری کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی وَعَلَيْكُمْ سَلَام جی بہن فرمائیے جی بھائی میں نے اللہ سب سے سوال کرنا ہے پوچھنا تھا کہ رابطہ کیسے بگر ہم نے اعمال کی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں جو ہم نے پاک کی تو وہ تو بغیر تجمہ کی ہم نے پڑھی ہیں موصلی ہر سالے سے پڑھتے ہیں تو اس رات کو ٹائم اکتا شارٹ ہوتا ہے باقی اعمال کا سوال کرنا ہے تو بغیر تجمہ کی پڑھ چکے ہیں وہ پوچھنا ہے تو ہم نے پوچھنا تھا کہ پانی کے پارے میں پڑھی ہے بیٹھ کے پیتے ہیں تو انفانس لے کے اور وہ تو ہم دو جو اچھے سوال باقی چیزیں لیکھور سوال میں پیتے ہیں کہ وہ بو بیٹھ کے پینے چاہیں اور ایک لاسوال میں نے پوچھنا تھا سوال جاتا ہے کہ ہمارے 10-11 سال کے میں پچھلی زندگی کے بندہ 35 بیئرز کو پچھلی زندگی کے کافی روزے قضا رہتے ہوں جو کہ اپنی اپنی افراد کے ویڈا سوال سے سنہ پھر رکھی ہوں تو ان کی سوال قضا ہی دینی ہے کہ جو ہے وہ ساتھ صدیہ بھی دینی ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ دیکھتے رہے ہیں بہنہ پروگرام آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ جی پہلا سوال انہوں نے پوچھا ہے پہلی بات کہ جو سورتیں پڑھنی ہیں سورہ انقبوت ہوتی ہے سورہ روم ہے ان میں پڑھیں گے بغیر سورہ پڑھنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا کوئی بات ٹھیک ہے بس سورہ قرآن میں جیت کے وہ تین سورے وہ پڑھنے ہوتے ہیں تلاوت کی ہے پانی پینے کی بات انہوں نے کی ہے تو ظاہر ہے پانی پینہ جو ہے وہ پانی پینے یا جوس پینے وہ ایک ہی بات ہے یعنی جو پی رہے ہیں آپ تو اس کے لیے یہی ہے دن کو مستابع کھڑا ہوگا پی رات کو بیٹھ کے پی یہ ہے لوگوں میں یہ شاید ہر ٹائم پہ بیٹھ کے پی ہیں تو رات کو بیٹھ کے پانی پی یا لیکوڑ جو آپ پی رہے ہیں جو بھی اچھا اور کیا تھا اچھا وہ تھی نماز قضاء دس سے پدرہ سال کے روز قضاء ہیں تو اس کا کفارہ یا فدیہ بھی دینا ہوگا یا صرف قضاء رکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو آدمی روزے رکھ رہے ہیں جس پر اور وہ اگلے سال کے آنے سے پہلے اگلے سال سے مراد ہے جو اگلے ماہ رمضان جب آیا اس سے پہلے پہلے اس کو روزے رکھنے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں اس نے رکھے لیڑ کر دیئے تو وہ پھر فدیہ دینا ہوتا ہے اگلے سال جو پچھلے سال کے رکھنے ہوتے ہیں تو اب اگر تین چار سال پانچ سال کے قضاء ہیں تو پھر وہ ایک سال کا فدیہ وہ دے گا ماہ تو پندرہ سال کی ہے نا اگر باقی روزے تو رکھے گا چلو فدیہ تو وہ ایک سال کا دے دیکھا جو ایک لیٹ سال لیٹ کی ہے اب اب اس میں میں چاروں سے تھوڑا سا ایک سوال میں ابھی تک اس پہ مطلب اگر ایک دس پندرہ سال کے روزے قضاء ہیں اگر ایک روزے پر ساٹھ روزے کا جرمانہ لگا ہے نہیں یہ مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے جانبوج کو توڑے ہوئے ہیں نہیں فرض کے شعور نہیں تھا ایک انسان کو اس نے جوڑی ہے مطلب ہے ایک دفعہ یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ آدمی جو ہے اس سالوں میں اس کو یعنی پیاس کی آتش کی بیماری تھی وہ یا کوئی مسئلہ تھا یا بیمار تھا تو یعنی بعد میں ٹھیک ہو گیا نہیں فرض کرنے سے کیونکہ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو دائمی بیمار ہو جاتا ہے بلکل لیکن جو اگر سال ایک بیمار ہوا ہے دو سال بیمار ہوا ہے تو وہ اگرے سالوں میں ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو وہ تو ڈیفرنٹ کیس ہے نا ایک آدمی شعور نہیں بلکل ہٹا کٹ ہے جی ظاہرہ وہ حساب کریں آپ تو وہ تو ظاہرہ کہ جو سبزلے ہزار بن جائیں گے روزے توڑے ہیں یا نہیں رکھے جاں بجھ کے تو ظاہرہ کہ وہ ایک ایک روزے کے بدلے میں ساٹھ روزے ہیں اس کا کفارہ ہے وہ تو پھر پوری جی وہ تو پھر بہت ہو جائیں گے طویل ہو جائیں گے لیکن وہ ظاہر ہے کہ جہنم کو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ جو نماز اور روزہ اور جو چیزیں یہ پوری کرنی ہے جب تک وہ کر رہا ہے ساست توبہ استقبار بھی کرے اور ساست رکھتا بھی رہے اور پھر یہ ہے کہ اگر نماز روزے رہ گئے ہیں پھر بھی تو جاتے ہوئے وسیعت کر کے جائے کہ میری اتنے سال کی نمازیں قضاء ہیں اتنے سال کے میرے روزے رہتے ہیں اور یہ میری وسیعت کے مطابق اس کو رکھو آیا جائے صحیح ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ملکن کلام جید میں دوبارہ سحمد دے رہی ہوں علماء صاحب کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سان ٹائم سیپرز کی وجہ سے آپ دور جانا پڑھتا ہے یا ذرمی کی وجہ سے پاکسر میں ہوتے ہوئے آپ لوگ نہیں رکھ سکے ہیں اور فیمیس کے رئیے جو تاکی مخصوص احیام کے روز جو روز ہیں وہ اسے ہی کہہ رہے ہیں رفلت میں وہ نہیں رکھے کہ رکھنے تیسے لیکن نہیں رکھے یہ تو نہیں کہ اللہ نے سارے دروازے بان کر دی بلکل بلکل میں نے یہ کہنا تھا کہ ہاں رفلت کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے ہیں یہ مسؤال کا جواب ہے زیادہ محفقہ بھی تو ساتھ ہی دی ہے نا کہ قبلہ کچھ پوچھنا آپ سے نہیں قبلہ کچھ پوچھنا آپ سے بات یہ ہے کہ وہ خاتون جس نے ایام مخصوص کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو وہ تو ایک مہینہ میں رمضان میں وہ ایک ہی مرتبہ آتی ہے بات ہے وہ تین دن ہوتا ہے یا کسی سات دن ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا دس دن ہو گیا ٹھیک ہے نا جی تو وہ دس دن کی روزے نہیں رکھے جو تین دن کے نہیں رکھے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہیں بعد میں جب یعنی ماہ رمضان چلا گیا تو اس کے بعد پھر وہ روزے رکھنے ہیں عورت کو نماز معاف ہے روزے معاف نہیں تو وہ رکھنے ہیں یہ بہت صحیح فرما رہا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ میں اپنے بات کروں ہم لوگ پاکستان میں رہے ہیں ہم صرف وہ کافی چیزیں اس میں یہ نہیں آپ پاکستان میں رہے ہیں یا گلین میں رہے ہیں جہاں کہیں بھی رہے ہیں آپ جو آکامی الہی ہے وہ تو پھر اسی طرح ہی ہے نا جی آپ چاہے پاکستان میں رہے ہیں جی پوچھنا صرف یہ ہے کہ اللہ پر بھی جانے تو معافی سے دروازے کھولے ہیں ہم ابھی بھی رکھ سکتے ہیں ہم جس طرح صدیہ بھی ہم دیتے رہے ہیں میرا پوچھنے کا مکتد صرف یہ ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ روزے بھی رکھیں اور فدیہ بھی دیں اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر فدیہ نہیں دے سکتا تو پھر توبہ استقوار ہی کرے گا بعض دفعہ فدیہ بھی دے سکتے نا لوگ اور اسی طرح روزے تریزیت تو پھر یہ بھی بات ہے کہ جس پر روزے ہے نا واجب روزے وہ مصطحاب روزے نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے جی جی یہ بہت سکتا جزائر اللہ بہت بہت خوبصورہ سوال کیا ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے تو خبلہ ہم چلیں گے کہ آپ ذکر کر رہے تھے ان عمال کا جو کہ یہ عمال تو تقریباً ہو گئے ہیں نہیں وہ تو کافی ہیں اس میں سے میں نے سوال نہیں کہا تھا کہ اس میں سے کون سے زیادہ افضلیت رکھتے ہیں اس میں افضلیت تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے عبادت ہے ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھنا ہے اور دعا مانگنا بھی ہے لیکن ہی امام سے پوچھا گیا کہ اگر آدمی کو میسر دو چیزوں میں سے ایک ہو سکے تو کیا کرے قرآن پڑھے یا دعا مانگے ٹھیک ہے وہ آپ نے فرما دعا مانگے سبحان اللہ ٹھیک ہے راز و نیاز کر خلاص جب انسان دعا مانگتا ہے تو پھر چونکہ رات ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید ناظر ہوا اور حاجات کے پوری ہونے کی رات ہے تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے ٹھیک ہے اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا اس سے بات کرے اس کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ اللہ کا کلام ہے اور جب چاہتا ہے کہ خود بات کرے اللہ سے دعا مانگے تو مناجات بھی دو طرف ہی ہونی چاہیے امیر المحمدین نے کیا خوبصورت بات کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کال کالور کو شامل کروں السلام علیکم ورحمت اللہ حالکت اللہ جی بہن فرمائیے میں نے ایک question کرنا تھا ملانا صاحب سے بسم اللہ بسم اللہ شاہد انہیں تھے پروگرام کے related تو نہ ہو مگر پساں یہ آئے کہ میں جب نمازی شاہ پڑھتی ہوں تو اس کے بعد سمیتے وطیرہ پڑھ جاتی ہے تو اس میں میں جب بیعت کے وہ پڑھتے ہیں تو بیعت کے پڑھتی ہوں تو میں وہ بھول جاتی ہوں بے حلیل اللہ وقورت یکم وآکت تو میں کیا کروں پڑھتی تو میں بڑی دھیان سے ہوں جی اس میں ہے نہیں عادت پڑھی ہے یہ نا کہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہے تو وہ تو عشاء کے بعد سنتے وطیرہ بیعت کے پڑھتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں پھر مجھے سمجھ جاتی میں کیا کروں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیے پلیس ہاں جی جزاکاللہ جی غبلا ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا جی بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ حَقُومُ وَقُعُدْ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی دیوہی طاقت اور قوت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں اور وہ پڑھا ہی اُس وقت جاتا ہے جب آپ دو سجدے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں آگری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں تو جو بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں نہیں ہے یہ اس میں ضرورتی نہیں ہے اس کی اور پھر یہ ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھا گیا مطلب اگر پڑھنا ہے تو نہیں پڑھا گیا تو کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ مستحب ہے یعنی نماز باطل اس سے ہوتی ہے جو واجبات آپ جانبوجھ کے نہ ادا کریں اس سے نماز باطل ہوتی ہے لیکن جو مستحب چیزیں ہیں وہ اگر نہ بھی پڑھی جائیں تو نماز صحیح ہے مثلا کنوت جو ہے وہ کنوت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے اگر نہیں پڑھا تو نماز صحیح ہے اور اسی طرح ہم جو دروشری پڑھتے ہیں نماز میں سوائے ایک مقام کے جو تشاہد میں ہم دروشری پڑھتے ہیں صرف وہ واجب ہے باقی جتنے دروشری نماز میں سارے مستحب ہیں یعنی جو رکوب کر کے ہم کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم و بحمد اللہم صلح علیہ محمد و محمد دروش نہیں پڑھا آپ نے بلکہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نماز صحیح ہے دروش پڑھنے سے سواب زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح سجدے میں پڑھ کے ذکر اور آپ نے دروش پڑھنا تھا نہیں پڑھا نماز صحیح ہے صرف ایک مرد بہ دروش واجب ہے وہ تشاہد والا باقی سارے دروش بھی چھوڑ دیں آپ پھر بھی نماز صحیح ہے لیکن سواب کم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کنو تو آپ نے نہیں پڑھا نماز صحیح ہے اور اسی طرح یہ جو ذکر ہے نا یہ سارے مستحاب ہیں اور یہ ساروں کو بھی چھوڑ دیں نماز پھر بھی صحیح ہے ٹھیک ہے جو مستحاب اور یہ جاننا چاہیے کہ نماز میں مستحاب چیزیں کونسی ہیں مستحاب کونسی ہیں تاکہ اگر ٹائم کم ہو وقت کم ہو تو آپ صرف واجب پڑ کے اختفاء کرنے یا جس کی نمازیں قضاء ہیں زندگی کی دس سال کی بیس سال کی تو اس کو چاہیے کہ اپن واجب واجب پڑے مستحاب چھوڑ دیں کیونکہ جو آپ سے ڈیوانڈ ہے وہ واجب کی ہے مستحاب تو آپ کی مرضی ہے نا تو لہذا نماز میں بہت سارے چیزیں مستحاب ہیں اس کو آپ چھوڑ سکتے اور اگر وہ بھول جاتے ہیں چھوڑ دی جاتی ہے کوئی عرض نہیں اور اسی طرح آزان اور اکامت بھی مستحاب ہے ایک کال کالر پر شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ فرمائیے کون ہے آغاز صاحب میں نے پوشنا تھا کہ اگر ایل سنت مصد ہو قیتے قریب اور نماز کا وقت ہو تو آیا کہ ہم خود فرادر نماز پڑھنے یا ان کے ساتھ ماز کے ساتھ پڑھنے کی چھوڑ آپ نے نام گیا بھائی قیسر بھائی قیسر بھائی چھوڑ آپ پرگیام دیکھتے ہیں پرگیام دیکھتے ہیں پرگیام دیکھتے ہیں سہیزہ کس طرح ہم پر کریں گے چھوڑ پرگیام دیکھتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جی خبرہ اگر آپ کے قریب برادرانہ سنت کے مسجد ہے اس میں بالکل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی فرادر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اتحاد بین المسلمین کا تقاضی ہے کہ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر وہ برا نہیں مناتے باز تو ہوتی ہے نا بڑا ناکمو چڑھاتے ہیں مثلا یہ کون آگیا ہے تو اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سجدگاہ اپنی ہے تو جیب سے نکال کے رکھیں آگئے اور نماز پڑھ لیں چونکہ بعض لوگ ایسے ہیں البتہ وہ زیادہ وہابی لوگ ہوتے ہیں کہ جو برمتی کا دیتے ہیں وہ بعض افعہ سجدگاہ دیکھ کے تو پھر یا پہو مار دیں گے یا کچھ خرابی کریں نماز پڑھنا گیا شہادت بھی مل گئی تو پھر یہ بھی ہے کہ نماز جب پڑھنے جا رہے ہیں آپ تو وہ دیکھ لیں کہ وہ جو پیش نماز ہے وہ اہلِ بیعے سے محبت رکھنے والا ہو نہ اس بھی قسم کا نہ ہو جو بغض رکھتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں تو ان کے پیچھے تو نماز رہتے ہوتی نہیں تو جو اہلِ سنت کا ہے متضیین محبت اہلِ بیعے رکھتے ہیں خوش عقیدہ انسان خوش عقیدہ اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں اچھا تو سبال سبا آپ جو ابھی تک تھے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی یہ میرا ایک اور کوئشن آئے کہ نماز شب میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ جو کنوک میں ہی ہم استغفراللہ ربی واتوب بولے پڑھنے کے بعد اپنے جتنے بھی مرہومی ہیں ان کے نام لیتے ہیں جو ہم ان کے نام کے ساتھ اگر ان کی ماں کا نام نہ لیں تو خالی انہی کا نام سرک کے لے کے تو ان کی بخشت کی دعا کریں تو کیا یہ صحیح ہوگا دیکھتے ہیں مولان صاحب نے ایک دفعہ خود ہی کہا تھا کہ اکثر لوگ نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ فلا بن فلا فلا بن فلا تو کیا اگر نام لے لیں جیسے دادہ دادی نانا نانا نہیں والدہ بہن بھائیوں کے نام لے کے یہ طریقہ اچھا ہے ہم کریں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا اور جو ہم تین سو دل دفعہ پڑھتے ہیں اللہ فل کیا وہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بہن آپ دیکھتی نہیں پڑھ گا تو کیا ہم وہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ پڑھیں اور یہ پڑھ کے تو دعا کر لیں یہ ذرا پلیس دیکھتی نہیں پڑھ گا جزا کرنا جزا کرنا ایک اور کالر کو لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام بجل جناب کون صاحب وہ کہاں سے ہم جلوگے بات کر رہے ہیں منجس سے جی سالکہ قبلہ صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ قبلہ صاحب ایک مسئلہ کو اتنا ہے کہ جہاں پہ میں کام کرتا ہوں سہری کے ہم جب سہری ختم ہوتی ہے دو سمیٹ پہلے میں انٹر ہو جاتا ہوں کام پہ سہی تو نماز کے بارے پوچھنا ہے کیا دس مٹ پہلے میں پڑھ سکتا ہوں یا پھر قضاء پہ نہیں ہے کیا رواب پہ پڑھ نہیں سکتا جی نماز صبح کے تو منٹ دو ہی لگتے ہیں یعنی ایک ڈیٹھ دو منٹ باز جنگا اللہ نہیں ہوتا باز جنگا اللہ نہیں ہوتا مطلب ہو سکتا ہے وہ کہیں ایسی کام کرتے ہوں مہاپن نہیں وہ پڑھ نہیں دیتے ہیں نہیں تو وقت جو ہے ان کی شفٹ کا یہ سہری سے پہلے ہی شروع جاتا ہے مطلب ہے دو بج کے مثلاً بیس منٹ ہے تو دو بج کے بیس منٹ پہ شروع ہو جاتا ہے مطلب ہے دو منٹ لگتے ہیں وضوح کر کے کار سے آدمی گیا ہو تو کہیں بھی وہاں پڑھ سکتا ہے لیکن میں اعرض کروں کہ نماز کو وقت سے پہلے نہیں پڑھا جاسکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے ایک اور چونکہ جب واجب بھی اس وقت ہوتی جب وقت تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اور کور کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علیکم سلام جی فرمی کون صاحب ہے وہ کہاں سے میں زہری بول رہا ہوں زہری صاحب صغاری ہے جی زہری صاحب اس وقت میری عمر ہے فورٹی ٹری ما شاء اللہ ٹھیک ہے جی اچھا ماں مجھے جو صحیح برکل یاد ہے بیسے کہ نمازیں مجھے نہیں بتا رہا مجھے پڑھا ہوں لیکن جو میں نے ہوگا سوالا ہے تو تقریبا مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نائنٹین نائنٹی ون سے وہ میرا بلد نمازی ہوں الحمدللہ لیکن مجھے دن میں تشنگی ہے کہ جو میری قضائے عمری ہے وہ میں کتنے انجام دوں کب تک پڑھوں مجھے کب سمجھ نہیں آتا کہ کیسے جوانا اس کو میں ایک حساب کتاب لگاؤں تو کانلی اس میں جزاک اللہ دیکھتے ہیں پیگا تینکیو ٹھیک ہے پہلا سوال لے لیتے ہیں کہ نماز شب کا کے کس طرح سے جو سوال کیا تھا نماز شب کا کہ جب آپ نے وہ وطر کے کنوت میں چیلیس مومنین کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا پورا فلاں بن فلاں کی بات ہی کریں صرف اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے باپ کا نام انہوں ماں کا کہہ رہی تھی بلہل باپ کا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نام لیا جائے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو نئی ٹائم ہے یا اتنی عمت نہیں ہے کہ چالیس کی لسٹ بنائیں یا جیسے تین سو دفعہ ہلاف کہیں تو چھوڑ دیں سب کو صرف اتنا ہی کافی ہے رب نکفر لی ولی ولی دعیہ ولی المومنین یوم یکوم الحساب اے پروردگار مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے تمام مومنین مومنات کو بخش دے کہ آمد کے دن جب تو حساب لے گا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے ایک اور کالور کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم السلام ورحمت اللہ کون صاحب کہاں سے میرے بھائی میں عادل بات کروں منچسٹر میں عادل صاحب جناب فرمائی ہے سمیر مرانہ سب سے پتا کرنا تھا کہ میں ابھی عشاء کے پر نماز پر رہا ہوں اور میں بھونج جاتا ہوں کہ میں چار رکس کی بجائے پوئیس رکس پڑھ دیا تو مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھتے رہے یہ پرگرام جی شکریہ جزاکاللہ جی مان صاحب دوسرا سوال تھا کہ فورٹی تری ایئرز کی ان کی عمریں ظاہری بات ہے عمر انہیں تو کسی سے وفانی کی نکلتی جاتی ہے مگر یہ کہ وہ شروع سے نمازی رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا وہ جو رہ گیا ہے اس کو کس طرح سے عدد کریں حساب نہیں لگا پا رہے ہیں ایسا ہے کہ اس میں کون سی مشکل ہے ڈیٹا برت اپنی یاد ہے نا تو ڈیٹا برت سے لے کے پندرہ سال کا جو ہے نا بچہ بالگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس پر نوازیں اور روزیں آ جاتی ہیں واجبہ جو پندرہ سال کا کمری مہین ہے اور دوسرے جو ہے نا یہ اس وی وہ تقریباً بنیں گے اس کم ٹھیک ہے تقریباً ساڑھے چودہ سال لگا لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کب سے آپ نے نماز شروع کیا ہے اور جتنے سال کی کم ہے اتنے نمازیں پڑھنے روزیں رکھ لیں یعنی دس سال لگ بھگ اور جو آپ کا اندازہ ہونا فرض کرو آپ کو پوچھتے ہیں کہ دو سال بنتے ہیں میرے میں نے سن میں شروع کی تھی نماز تو اتنے جتنے اندازیں آپ سمجھ رہے ہیں بس اتنے پڑھ لیں نمازیں پڑھ لیں اور اگر اس سال میں تو ایک ہی دفعہ ہو جاتے ہیں نا تیس تو مطلب اگر دو سال نہیں تو دو مہینے کے روزیں رکھ لیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بھائی نے سوال کیا ہمارے کہ عادلوائی کہتے ہیں کہ عشان کی نماز میں پڑھتا ہوں چار رکعت ہے کبھی کبھی پانچ پڑھ جاتا ہوں بھول جاتا ہوں کیا کروں اس کے لئے آپ شقیات نماز کا مطالعہ کریں چونکہ یہ لمبا چپٹر ہے شقیات نماز کا تو یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مہرے ملتی ہیں آج کل مہرے امین وہ ایک ہے جس کے آپ رکعت کون کرتی ہے جب آگر آپ کو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے پہلی بات تو ہے جو یہ آدمی زیادہ بھولتے ہیں نا دن کی پانچ نمازوں میں تین دفعہ بھول جاتا ہے تو اس کے لئے شک کرتا ہے شک کرتا ہے کہ بھی دو پڑھیں ہیں تین پڑھیں ہیں چار پڑھیں ہیں پانچ پڑھیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ آپ نے شک کی پروائی نہ کرے جو تین دفعہ دن میں یعنی شک میں پڑھا ہوا ہے تو بھی اس کا یہ شک ٹوٹے گا اور جب چار اور پانچ کی بات آپ کر رہے ہیں تو جب آپ نے ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور ابھی یاد آگئے ہیں کہ میں تو چار پڑھ لی ہیں اور پانچ بھی پڑھنے لگوں تو بس بیٹھ جائے پھر اسی وقت ٹھیک ہے مثلا میں آپ دو سجدے کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یعنی چار پڑھی ہے یہ پانچ پڑھی ہے تو اس کو چار ہی سمجھ لیں ختم کریں اس کو نماز کو اگر کھڑے ہو کر شک کر رہے ہیں کہ چوتھی ہے یہ پنجمیت بیٹھ جائیں جب بیٹھ جائیں گے چوتھی ہو جائے گی تو یہ ہے کہ اس کے لیے وہ قیام بھیجا اور اس کے لیے سجدہ صاحب جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے ایسی کھڑے ہو جائیں یا مثلا ایسی کچھ جو پڑھنا نہیں تھا سلامیں بیجا ان کے لیے پھر سجدہ صاحب ہوتا ہے وہ والی اگر سجدہ کا رکھ لیں گے جو سجدہ کارک کر رہے ہیں وہ اگر موانے آپ ملتی ہے ایران سے وہ تو وہ اگر آپ پہامنے مہر ہوگی تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں ایک رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں دو سجدے کرتے ہیں تو اوپر لکھا جاتا ہے ایک رکعت پوری ہو گئی پھر دوبارہ دو سجدے آئیں گے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اگر پڑھ لیتا ہے اوپر سے تین رکھتے ہوئی ہیں چار ہوئی ہیں تو وہ لے لے آپ کا حل یہی ہے یا یہ ہے کہ شکیات ہے جو نماز ہے نا وہ چپٹر دوزیور مسائل میں جائیں تو اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ لگ لیں ایک اور کالرگر شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علیکم سلام کون صاحب کہاں سے جی میں جرمنی سے زیشان حیدر بور رہا جناب خوشان میرا سوال تھا جی زیشان بھائی خوشان دی وہ سوال یہ تھا کہ میرے دفعہ سورہ تھا کہ مولا نے کہا ہے کفارے کے بارے میں اپنے مظہوم عزیز نیو والد کے کچھ روزے باقیز ہیں صحیح ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کا کفارہ میں نے سنا تھا کہ سارے بائیس کلو آٹا تو اپنے موجہ روزے guy کفارہ دیا جا سکتا ہے پہنا تو سوال یہ تھا تو سوال یہ تھا کہ روزے پہ جو کفارہ دیا جائے گا رمضان میں ہی دیا جائے گا رمضان کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ تھا کہ ہاتے کی دچہا رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ ایک سوال اور ہے اور وہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے جب ہم مسا کرتے ہیں تو اگر ہاتھ میں سے پانی ٹپاک جائے شہرے پر تو کیا اسے مذہب باقل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھتے رہے ہیں پروگرام تینکیو بہت شکریہ جزاک اللہ جی قبلہ جن کے والد کے کچھ روزے غذا ہیں تو اس حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے ادا کریں اور اس کا جو کفارہ ہے وہ پتہ ہے کتنی تعداد میں ہیں تو وہ روزے رکھائے جائیں وہ بڑا بیٹا ہے تو خود رکھے دیکھنے اگر بڑا بیٹا خود رکھ سکتا ہے یا پیسے دے کے کسی سے رکھوا بھی سکتے ہیں کیا کہنے ہیں یعنی رمضان کے بعد بھی اس کا کفارہ جو ہے وہ تمام حدیعہ دیا جا سکتا ہے لوگ رمضان میں رکھوا دیتے ہیں نہیں مطلب ہے کہ یہ جو فدیہ دیتے ہیں یہ اور چیز ہے فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکے بیمار تھے تو اس کے لئے آپ نے تین پاؤ گندم یا خجور یا وہ جا ہے چاول وہ دینے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں دیکھیں بات یہ قرآن مجید میں جو آئی بات وہ توام مسکین ہے یعنی مسکین کو توام دینے ہیں تو اس لئے فقہہ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ جو فدیہ دینا ہے روزے کا وہ آپ نے یا تو خود یہ کھانے پینے کا سمان لے کے دیں اس کو تو یا اس کو کہیں کہ یہ پیسے لے لو اور ہماری طرف سے آپ وقیل ہو کہ خود ہی آپ لے کے اس کا اچھا وہ کتنا آٹا ہو اگر سب ایک دن کا تین پاؤ ہے تو اگر تیس روزے نہیں رکھے تو اس کا جتنا بنتا ہے اتنا لگا ہے تو اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ بھی اگر اس سے زیادہ دے دے ہوگے تو تمہارے لئے یہ بہتر ہے کلو ہی کھار لیں مثلا تیس دن کا تیس کلو یا آٹے کا تھیلہ لے دیں یا تیس کلو چاول لے دیں یا تیس کلو خجوریں دیں اچھا یہ تو ہوگی ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں یہ تو ہوگی ہے فدیہ یہ فدیہ ہے اب قضاء روزے رہ گئے ہیں قضاء روزے رکھنے وہ فدیہ دینے سے روزہ نہیں ختم ہوتا وہ یہ رکھوائیں روزے رکھوانے ہیں یا خود رکھیں اور اس کے لیے وہ علیہ دہ لیتے ہیں لوگ جو مثلا روزے رکھتے ہیں اگر خود رکھے آدمی طالبی علم مدرسوں کے یا دوسرا کوئی بھی رکھ سکتا ہے روزے وہ اگر وہ فری رکھتا ہے بسم اللہ فری رکھوالے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آپ نے مثلا پانچ سال کے روزہ رکھانے ہیں پانچ سال کے ڈیڑھ سو روزہ بنتے ہیں تو وہ کہے جی میں تو ہر روز کا مثلا پانچ سو روپیلے ہوں گا یا چار سو روزہ ہوں گا فرض کرو ٹھیک ہے تو وہ تیس پینتی زہار چالیس زہار مانگتا ہے چالیس زہار دے اس کو تو روزہ رکھوالے اور اگر خود رکھنا چاہیے خود رکھنا چاہے تو بسم اللہ رکھیں کسی نے منع کی ہے خود رکھیں اچھا ایک سوال اور دنگا وضو کا پانی ایسا ہوتا رہے ہیں ہاتھوں کا پانی ہے چہرے پر لگ گیا جی لگ گیا چہرے پر ایسا ہے کہ وہ جب مسا کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ پانی جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ بضو باطل تو نہیں ہوتا پھر یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے نا کیا کہتے ہیں اگر تو انگلیاں بعض دفعہ ایسے مس کرتے کرتے آگے آجاتی ہیں تو پھر کہا گیا ہے کہ آپ یہ انگلیوں کو چھوڑ دیں اس سے یعنی کف سے اب مسا کر لیں پیر کا تو وہ بضو باطل نہیں ہوتا احتیاط کریں بس سمجھیں ٹھیک ہے سوال تو ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے کہ اور ابھی سوال آئیں تو ہماری بات عمال پہ ہو رہی تھی وہ بھی تخریفت ہو گئی تھی ایک اور کال کو ایک کال کو اور شامل کریں گے کالر کو سلام علیکم برحمت اللہ علیکم سلام قبلہ صاحب کیا ہے ٹھیک ہے کون صاحب کہاں سے پہلے بات کیے رضا بات کر رہا ہوں قبلہ صاحب پوچھنے یہ مرہوم اگر روزے رکھو ہے بندہ پیمٹ کر دے اس کی جو بھی اگلے بندے کے ساتھ پیمٹ کر دی جائے تو وہ مرہوم کے روزے اگر وہ کالر اس میں نہ رکھے یا اس طرح کچھ چھوڑ دے وہ مرہوم پہ گناہ رہے گا یا کہ پھر وہ اس کا ہو جائے گا کفرہ ایسے ہے کہ جس بندے سے بات کر رہے ہیں باعتماد ہونا چاہیے نا کہ ایسے تو نہیں نا آدمی کو دے دیں پیسے کبھی لاوبالی سے پیسے پیسے میں دارے پھر روزے رکھیں گا یعنی بندہ جب جب آپ باقی زندگی کے معاملات کرتے ہو دیکھتے ہیں کہ بندہ باعتماد ہے دیندار متدین ہے تو رکھے گا روزہ تو ظاہر ہے کہ پھر جب آپ نے دے دیئے اور اس سے آپ نے پوچھنا یہ بات میں بھی رکھ لیئے ہیں روزے آپ نے ٹھیک ہے اگر جب وہ کہا دے کہ میں رکھ لیئے ہیں تو پھر بس ظاہر ہے کہ آپ اس کی ویڈیو تو بنانے سے رہے آپ اس نے رکھ لیئے ہیں تو باعتماد تھا پھر اس کے ذمہ پڑ گی بات پھر اللہ جانے کہ آمد کے دیر ہمیں پوچھ لیں گے اس کے کیوں نہیں رکھیں جزاکاللہ تو اس کی اوپر چلی جائے گی جی لیکن چلی اسی وقت جائے گی کہ بندہ ہم نے تسلیق لی متقی دیکھ لیا پریزگار دیکھ لیا مگر بعض لوگ انسانوں کے ساتھ آدمی جب کرتے ہیں معاملات تو پتہ چلی جاتے ہیں بات شخصیات ایسی ہوتی ہیں وہ عالم دیکھتے ہیں متقی دیکھتے ہیں متدین دیکھتے ہیں مگر قریب جائیں کیا وہ نہیں آپ کو آپ کو نہیں معالم ہو سکتا پیسے دے دی اس کو بعد پر اس نے نہیں رکھے تو پہ تو اسی کے اوپر ہوا نا ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا ایک سوال ہے قبلہ کہ جو جیسے آپ احمال کے بارے میں گفتوف فرما رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا وہ ان دنوں میں جو احمال صدق قدر ہیں جو تاخراتوں میں وہ ان کا طرزی عمل کیا میں چاہوں گا اس پر روشن ڈالنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت یہ تھی کہ جب یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری اچھرہ آتا تھا تو آپ اتقاہ میں بیٹھ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب اس طرح بلے پیڑ دو اب اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ دس یہ جو آخری ہوتے ہیں نا اچھرہ اس میں رسول پاک اتقاہ بیٹھتے تھے اور اسی کی سنت ہے جو لوگ اچھا اس میں زیادہ سے زیادہ دن اور کم سے کم کیا ٹائم ہو سکتا ہے یہ اتقاہ جو ہوتا ہے زیادہ زیادہ تین دن نہیں کم سے کم تین دن ہوتا ہے زیادہ جو ہے وہ پھر تین تین دن بڑھائی جاتے ہیں اچھرہ پورا اگر آپ اتقاہ میں بیٹھ گئے ہیں آج تو پہلا دن تو بستہ بھی ہوتا ہے اگلے دن بھی اگلے دن اگر ہو گیا ہے دو دن ہو گیا تو پھر تیسے دن بیٹھنا پڑے گا تو تین دن ہوتے ہیں اور چونکہ اتقاہ میں جب مسجد میں بیٹھتے ہیں جہاں میں مسجد ہونی چاہیے اور اس میں جب اتقاہ میں بیٹھتے ہیں تو ساتھ روزہ رکھنا ہوتا ہے اور چونکہ مہرمزان میں تو روزہ آراری ہوتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو روزہ رکھیں اور رات کو عبادت میں مصروف رہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک والا کو شامل کرتے ہیں پھر اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی بہن ملانا صاحب سے ایک سوار پوچھنا تھا جی پوچھئے بہن جی ہم جو نماز دو رکت نماز حدیعہ جو نفل مانتے ہیں منت کے لئے تو اس میں نیت کے لئے یعنی کہ عدام آجب قربہ تن کہنا پڑتا ہے جا صرف قربہ تن اس کو تھی عداد کر دیں ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے منت مانی ہوئی ہے نا جس طرح بھی منت آپ نے مانی اسی طرح دعا کرنی ہوتی ہے اگر میرا یہ فلان کام ہو جائے تو اللہ کے لئے میری گردن پر ہے دو رکت نماز پڑھنا یہ آپ نے منت مانی کام ہو گیا تو اب چکے منت مانی تھی واجب ہے جب واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ہے نا تو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے ہموں سے کہے کہ میں دو رکت نماز منت پڑھ رہی ہوں ادا یا مثل واجب قربت اللہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا کریں ٹھیک ہے اور یہ دلی قیفیت کا نام نیت اس کے لئے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ منت کے دو نفل ہیں جو مجھ پر واجب ہوئے ہیں تو آپ بس ذہن میں ہو تو اللہ اکبر بس اگر خالی قربت اللہ بھی کہہ دیں وہ بھی کافی ہے چونکہ واجب کر لئے ہیں آپ نے خود پر تو واجب بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کور 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 کو سامل کریں گے السلام علیکم جی علیکم سلام کون صاحب وہ کہاں سے فیضان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے خیر اس سے دی علیکہ کا شکر ٹھیک ہے فرمائیے فیضان بھائی ایک بات مرمکہ نہیں تھی کہ ابھی میں دو دن پہ لے میں نے روضہ رکھا تھا لیکن وہ فیونرل کے لئے دوسر شہر جانا پڑ گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر روضہ کھول گیا تھا اس پہ لینا کیونکہ کافی ون تھرٹی مائل تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے سفر شروع کیا تھا دی وہ اپنے شہر سے آپ کوئی ایک بجے کے بعد گئے ہیں یا ایک بجے کے پہلے گئے ہیں ایک بجے سے پہلے نماز سے پہلے وہی ایک بجے نماز زور سے پہلے آپ نکل گئے اپنے شہر سے دی ہاں تو شہر سے دو ڈائی ویل باہر جا کے آپ نے کھول لیا تو پھر ٹھیک ہے لیکن اس کا روضہ بعد میں رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ نے ابھی گھر میں ہی ہے شہر میں ہی ہے پتہ جلہ جی کہ ہنٹے بعد میں نے سفر کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے ہیں کھول لیا پھر روضہ توڑ لیا وہ ہوا ہی ہے میں اپنے شہر سے گیا پھر دوستے شہر میں گیا پھر وہاں سے پھر واپسی پر جانا پھر وہ کھول گا واپسی پر جو آپ نے وہاں کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پر میں ایک روضہ رکھنا پڑے ہاں ایک روضہ رکھنا پڑے ایک روضہ اوکی جزاکر شکریہ اللہ سے جزاکر والاکہ السلام اللہ حافظ ٹھیک ہے یہ بڑھا ہے ہم نکتہ ہے کہ دیکھیں جس بندے نے سفر کرنا ہے مثلا اس کو پتا بھی ہے کہ میں نے صبح سفر کرنا ہے تو جب تک گھر میں ہے وہ خواہ پی نہیں سکتا ماہر حمضان کے دنوں میں صبح اس نے جانا ہے سفر پر ٹھیک ہے تو وہ مثلا اس نے گیارہ مجھے سفر پر جانا ہے تو اب کہے کہ بھی جانا تو میں نے سفر پر چلو بیٹھ کے کہا کے ناشتہ تو کرے نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ جب تک گھر میں ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں یہ روزہ معاف کیا گیا سفر کی حالت میں یعنی آپ کو سفر کرتے ہوئے ہونا تب جا کے روزہ نہیں ہے تو لہٰذا جب شہر سے باہر رکھ رہے گا اپنے شہر سے باہر حد اترہ خوص پر وہاں جا کے کھول سکتا ہے ٹھیک ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ جناب میں نے فون کی تھی عادل آتا ہے مجھے صاحب جی عادل صاحب صاحب میں نے چھوٹے سے دو سوگ رہا کر نہیں کہ ایک غیارت سیئے تھے وہاں اور میں کاری توپی پہن کے نماز پا سکتا ہوں ایک سیکن میں لکھوں 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 وہاں اسٹاری ہے تو ان کی اسٹاری کا ٹائم تو کیونکہ ہماری اسٹاری سے بیس پرنا میٹسہ لیتا ہے تو ان کے ساتھ تو اسی ٹائم یہ کاری کا سکتا ہے یا ٹھیک ہے یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے رہی ہے پہلے پہلے کہ یہ ہے کہ جو آپ نے ٹوپی کی بات کی ہے ٹوپی جس مرضی رنگ کی پہنے سفید پہنے سبز پہنے کوئی بھی ٹوپی پہن سکے یہ سادات اور غیر سادات میں یہ جو فرق ہے کہ بھئی سادات جو ہیں وہ کالے رنگ کا امامہ پہنتے ہیں اور غیر سید جو ہے مولانا حضرات وہ سفید رنگ کا تو یہ ایک بن گئی یہ بات آشتہ آشتہ وائلہ اس سے کوئی حرام کام تو نہیں ہو جاتا کبھی وہ اگر سید والا امامہ دوسرا پہن لے یا غیر سید والا وہ پہن لے سفید رنگ کا پہن لے تو یعنی ہمارے آئمہ سے کالے رنگ کا بھی امامہ انہوں نے پہنے ہیں سفید کے بھی پہنے ہیں سبز کے بھی پہنے ہیں بیسی کہ سبز ہے سو بھی کالا ہوگی ہیں لیکن ابھی چونکہ طور تاریخ میں آشتہ آشتہ یہ ہو گئی ہے اب بات کہ جو سید ہے شنافت کے لیے وہ کالا امامہ پہنتے ہیں اور دوسرے جو ہیں سفید لیکن جو ٹوپی ہیں جو عام لوگ جو مرضی آپ پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کالی ٹوپی پہنی یہ سفید ہے لیکن البتہ کالی ٹوپی پہنے کے نواز پڑھنا وہ رکھ رہت رکھتا ہے سفید ٹوپی زیادہ اچھی ہے تو کالی ٹوپی سے سواب کم ہو جاتے ہیں اور دوسری بات جب آپ جاتے ہیں اہل سنت کے ساتھ تو روزہ آپ نہیں کھول سکتے روزہ آپ نے اپنے ٹائم پر ہی کھولنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ برادران اہل سنت پہلے کھول رہے ہیں دس پندرہ منٹ تو آپ بھی کھول لیں نہیں کھول سکتے ٹھیک ہے کالر کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بھائی ملہم صاحب کو سوال دو سوال پوچھنے ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے فیرے کی ٹائم اگر تین چار منٹ یا دو منٹ یا جائے روزہ بند کرنے میں تو اس سے کیا روزہ قبول ہو جاتا اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے زیارات کے لیے گروپ کے شکل میں لیڈیز جاتی ہیں تو حاج کے لیے تھی یہ ہے کہ مہرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو زیارات کے لیے کیا ہے کہ جوان بچی کو گروپ کے ساتھ اکیلہ بیجا جا سکتا اس پر آپ کی اجازت ہے خان کی سرمات ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ پہلا سوال انکہ کہ سہری کے ٹائم میں دو چائم منٹ اوپر ہو جائیں ایسے ہے کہ جناب اگر تو پتہ نہیں چلا آپ کو اوپر ہو گئے تو پھر تو اللہ تعالیٰ قبر و رحمہ قبر کرے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ سہری کا ٹائم جو ہے بلکل فرض کرو دو بچ کے پچیس منٹ پہ صبح سادق ہو گئی ہے تو اگر پتہ ہے پکی بات ہے یقین ہے تو پھر اگر آپ جان بوجھ کے ہتیجات نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ادھا ٹوٹ گیا نا چونکہ حتی یہاں تک ہے اگر آپ نے موں میں لکمہ ڈالا ہو رہا ہے اور ادھر سے آواز آگیا اللہ اکبر تو آپ کو موں سے وہ لکمہ نکالنا ہے یہ نہیں کہو چلو موں میں ڈالا ہے اب اس کو اندر لے جاؤ نا وہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا جان بوجھ کے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر مثلا سمجھ رہا ہے کہ بھئی ابھی دے رہی ہے تو اس صورت میں تو چلو ہو سکتی بات لیکن جان بوجھ کے اور پتہ ہے قائم کا پھر نہیں ہو سکتا کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم محمد اللہ سلام علیکم سلام جی بہن فرمائی ہے ہم ہن جی میں نے پوچھنا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہوش ہونے لگے ہیں جی اچھا مولانا سے بات کرنی ہے جی جی مولانا سن رہا ہے فرمائیے آپ اچھا ہاں اگر لگتا ہے کہ بہت ہوش ہونے لگے تو پانی پی سکتے ہیں روزے میں چھیک ہے جی بتاتے ہیں دیکھتے رہی ہے پرگیام پہلے سوال اس کا جواب دے لیں وہ جو ہے گروپ جو جا رہے ہیں اہاں نہیں ایسا ہے کہ مذہب شیعہ میں جو ہے نا حج کے موقع پر جاننے کے لیے محرم کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں واجب نہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کوئی گروپ پوسات باعتماد لوگوں کا یا یہ ہے کہ یعنی کوئی رشتہ دار کوئی دوسرا یا واقف یا گروپ جو لے کے جارہ بڑا ذمہ دار گروپ ہے تو اس میں آپ بغیر محرم کے جا سکتی ہیں مگر میں زیارت کی بات کی ہے لیکن جو زیارت ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہے اگر واقعہ اتمنان ہے مطمئن ہے تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جوان بیٹی جو ہے وہ ان کو ایسے زیارتی کافلوں میں جس میں کوئی عزیز و کارب یا ایسا کوئی نہیں ہے تو بہتر یہ کہ نہ بھی جائے اس لیے کہ وہ جو واجب کی بات تھی وہ واجب یہ ہے کہ وہ چھوٹتا نہیں ہے یعنی کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ نہیں چور جا سکتا پیسے نہیں ہیں اور آپ کے پیسے آگئے ہیں پیسے کے آپ پر واجب ہو گیا تو وہ واجب ہے وہ جانا ہی پڑتا ہے تو اس کے لیے تو چلو یہ ہو گیا کہ بھی کوئی اچھا ڈونڈ لیں کاروان لیکن یہ مصطحب کام ہے تو مصطحب کام کے لیے تو ظاہر ہے کہ پھر بہتر رہ کے یہ کام نہ کیا جائے مطلب ہے بعض دفعہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم مصطحب کاموں کے لیے جو ہے نا وہ ایسے ایسے کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ جس میں پردہ نہیں رہتا ہے یعنی مطلب یہ وہ چیز نہیں حالانکہ آپ جائیں خصوصاً ایران بھی جائیں تو وہاں پر آئمہ حضرت امام کے روزے پر بار گیٹ پر لکھا ہوتا ہے اے خواہر عزیز زیارت مصطحب حجاب واجب حجاب کہ جو خاتون جو ہے اپنے پردے کا خیال نہیں رکھ رہی اور پھر وہ زیارت کرنے جا رہی اندر تو قرآن نے کہا ہے کہ پردہ کرو واجب ہے اور زیارت کرنا مصطحب ہے تو جو عورت اپنے پردے کا خیال نہ کرے اور زیارت کرے تو پھر ظاہرہ کہ اس زیارت کا فیدہ کوئی نہیں ہے کہ جو واجبات کو یعنی ترق کر کے اور مولا علی نے اسلام فرماتے کہ وہ نفل جس کی وجہ سے واجب کو ضرر پہنچتا ہے اس نفل میں خیال نہیں چکہ چکہ واجب جو ہے اس کو تو اداان چاہیے مصطحب جو ہے وہ اس کی خیال ہے ایک اور سوال کیا بہن نہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ روزے میں بھی ہوش ہونے والے ہیں تو کے پانی پیا جا سکتا ہے دیکھیں جی اگر انسان جو ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اتنی مشکت ہو گئی اس کے لئے اب پانی نہ پیئے گا تو وہ بیوش ہو جائے گا یا مطلب یہ ہے کہ اتنی کوئی مشکل پیش آ جائے گی جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پانی پی لے بلکہ ہو سکتا واجب ہو جائے اس کے لئے اس کو کھول نہ چونکہ جان بچانا فرض ہے نا کہ بندہ مطلب ہم پہلے بھی کہتا اللہ تو روز رکھ رکھونا چاہتا ہے بندے مار نہ نہیں چاہتا ٹھیک دلی سے کھانا کھائے نہیں کہا گیا کہ اتنا پانی یہ اتنا کھائیں تاکہ جان بچے اور اس کے بعد پھر روزہ نہیں روزہ نہیں روزہ تو ختم ہو گیا اور بعد میں اس کی کھزا کرنی پڑے گی وہ ساٹھ روزے نہیں رکھ رہیں صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے لیکن یہ ہے کھاتے جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حالو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی بہن فرمائے جی بھائی میں نے علمہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے لیکن جو ہر وہ علمہ صاحب پہ معیمی کریں گے علمہ صاحب ایک سوال نہیں ہے لیکن جو ہمارے آمدین ہے علمہ صاحب جیسے امچہ لیٹ سوال سوال جی بھائی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسے عالم جسے معاملہ جا رہا ہم جاتے ہوں انامیل ہوگی اگر ان کی گھر میں ان کی میچیز پردہ نہیں کرتی تو ٹی وی پہ چینل پہ آکے جیسے جو بھی چینل ہے ہمارے ایلو پچھیکے تو بڑا پردے کے بارے پرچار کریں لیکن ہونے جاتے ہیں تو میرے بیٹھ کے نماز ان کے پیسے ہو جائے گی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے باتوں فالو پیانے کے نہیں یہ کیونکہ جب تک علماء ساہر عویس سارے انسان خلطی ہو جاتی ہے لیکن پیلے بھی پتا ہو کہ ان کی پردہ سردہ نہیں کرتے اور وہ بڑا پرشار کرے تو اللہ اگر مائن نہ کرے تو بتارے کہ علماء اکرام کے لئے ان کی فیملی پردہ نہیں ہے ہم سب لوگ کے لئے بہت شکریہ ہے یہ ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جب اللہ تعالی کا فرمان ہے تو یہ چاہے کو مولوی ہو کو مجتہ دو حتی رسول پا کی بیویاں ہو کوئی بھی ہو اس میں تو کوئی استثناء تو ہے نہیں تو لہذا پردہ تو سب خواتین کے لئے جو بالگ ہیں ان کے لئے واجب ہیں تو رہے گی بات چاہے وہ مولوی صاحب کی بیوی ہو یا کسی اور کی ہو تو پردہ تو جناب واجب ہے اچھا رہے گی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مولوی بیل فرض اگر کوئی ایسا ہے ان کی ریزر میں کہ وہ تلقین کرتا ہے گھر والوں کو بھی ٹھیک ہے پردہ کریں اگر بالفرض پھر بھی کیا پردہ جو ہے ڈنڈے کے زور پر کروایا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر بیوی جو ہے پردہ نہ کرے تک کیا شوہر اس کو پھینٹی لگائے کہ کیا کرے مطلب ہے اگر وہ نہیں کرتی پردہ تو اس کا کام ہے اس کو عمر بن معروف کرنا اگر وہ اس طرح سے بھی نہیں کر سکتا کہ بھی تو اس کو طلاق دے دے یا ہو سکتا کسی کے بچے ہیں مسائل ہیں مشکل ہیں یہ کہا بھی نہیں کہ اگر پردہ نہیں کرتی تو طلاق دے دو یہ بھی کوئی شریعت کی بات ہے نہیں کہ اگر اس کو سمجھاؤ اس کو بتاؤ وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ غیر عادل ہو گئے اور ان کے پیچھے نماز ہی پڑھی جا سکتی آپ نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ نہیں مولوی صاحب کی بی�� کے پیچھے نماز پڑھ نہیں آپ نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ نہیں اگر مولوی صاحب الحمدللہ دیندار متدین آدل ہیں اور وہ آپ سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور پھر بھی اگر کہ اس کی بیگم کسی شادی کے موقع پہ یہ کسی بس چکے ایسے معاملے ہوتے ہیں بعض دفعہ شادی بیان کے موقع پر بڑے بڑے متدین دیندار جو ہے نا ان کی بھی بیگمات بچاری بچاری کہہ رہا ہوں مطلب ہے کہ وہ امتحان کا موقع ہوتا ہے وہ شادیوں کا موقع اور اس موقع پر باز پردہ نہیں کرتی تو آپ اسی کو ایک کسی کے لے لے کہ جناب بس جی ہم نے فرام موقع پہ دیکھا تھا مہوری صاحب کی بیگم نے پردہ نہیں کرتی تو بس اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی یہ بات علیہ دہ ہے یعنی یہ آپ کی اپنی بات ہے مولوی صاحب کی عدالت ساکت نہیں ہوگی کہ اب اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ تو چونکہ ہر بندہ اپنے عمال کا ذمہ دار ہے اور رہی بات کے مولوی صاحب جو دوسرے یہ نہیں کہتے کہ بھی صرف دوسروں کی خواتین کو وہ تو قرآن مجید کا حکم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ بھی پردہ واجب ہے خواتین کے لیے اور یہ سب خواتین پر واجب ہے چاہے وہ رسول پاک کی بیوییں میں ہوں کیوں نہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے اس کے سوالات تو میں جاؤں گا اس پر اعتقاف یا بات کر رہے تھے اور جی وہ وفت کو جاری کی جائے جی اعتقاف جو ہے وہ سنت ہے تین دن اعتقاف ہمارے زیادہ لوگ تین دن کے لیے بیٹھتے ہیں رجب کے مہنے بھی بیٹھتے ہیں اور ماہِ رمضان میں بھی بیٹھتے ہیں اور اس کو بھی آگے بڑھانا چاہیے سنت کو ہمارے برادرانے اہل سنت کو کافی اتعداد میں بیٹھتے ہیں میرا خیال میں اگر بریک پر بریک لے لیا ہے تو ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لے لیا دی آہا ٹھیک ہے سوٹی دیر میں ہم بریک پہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ فرمائیے جی تو اعتقاف جو ہے اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے اور نیت کر کے بیٹھ جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے دن بیٹھ کے شام کو مشکل پیش آگی کو جانا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب پھر دو دن بیٹھ جائیں گے تو پھر تیسے دن واجب ہو جائے گا مگر یہ کہ کوئی ایسی چیز پیش آگی خدا نہ خواستہ مثلا ڈیتھ ہوگی یہ کسے بیٹے کی باپ کی بائی کی کوئی ایسی تو وہ تو پھر البتہ خود اعتقاف میں رہتے ہوئے بھی جنادہ پڑا جا سکتا ہے یعنی آدمی نے ہسپتال میں جا کے کسی کی اجازت بھی کر سکتا ہے اور جنادہ بھی پڑا جا سکتا ہے پھر آکے آکے بیٹھ سکتا ہے دوبارہ ٹھیک ہے اس سے یعنی ایسی صورتحال میں جا سکتا ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ بیٹھ گئے تو پھر مسجد میں سوائے رفعہ حاجت کرے باہر نہیں جا سکتا مسجد بات دفعہ ہوتا ہے وضو خانے اور وہ چیزیں مسجد کے تھوڑے سے آتے سے باہر بنی ہوئی ہیں تو وہاں تو پھر جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ موہ نے پیٹی پھرتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے اتفاق میں وہ اعتقاف میں جو بیٹھتے ہیں بعض وہ موہ نے پیٹا ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئے وہ بیغم بھی روٹی دینے آئے مسجد میں تو وہ بھی اس نے موہ چھپایا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی موہ چھپانے کی بات نہیں ہے بس برا کام تھوڑے کر رہے ہیں موہ چھپائیں کے نہیں وہ اس میں میں نے دیکھا ہمارے گاؤں وہاں میں بیٹھتے تھے لوگ تو پھر یہ ہے کہ بھی وہ کھانا دینے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی پردے لگے ہوتے تھے نا اتقاف کئی لوگ بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ روٹی اور چیزیں تو وہ ایسے پردے کے پیچے سے رکھ گئے تو بول نہیں سکتے نہیں ایسی بات نہیں ہے البتہ اجتناب کرنا چاہیے چونکہ آپ آئے ہیں تین دن کے لیے کٹ کے اتقاف میں بیٹھنے کے لیے یعنی اپنے بال بچوں سے دنیا سے کٹ کے سارے آپ آگئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تاکہ وہاں پر عبادت کرے اور جم کے اللہ تعالیٰ سے رات و نیاز کے لیے منادت کریں لیکن اگر پھر بھی آپ نے اتقاف میں بیٹھے ہیں آپ نے ٹیلی فون موبائل ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں اور وہیں سے انٹرنیٹ بھی چل رہے ہیں اور موبائل فون بھی چل رہے ہیں ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ تو ایسے آپ نے ایک فرصد بنا رہی ہے بیٹھ کے آرام سے باتیں کرنے کی یعنی اتقاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں زیادہ زیادہ عبادت کریں قرآن پڑھے مناجات کریں نماز شب پڑھے دنیا سے کٹے تو جو اگر دنیا سے کٹنا نہیں ہے تو پھر فیرہ کوئی گاہ میں بیٹھیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت بہت ہی موڈبانا طریقے سے بہت ہی رسپیک کے ساتھ سوال کرنا ہے سوال یہ ہے کہ بغیر کچھ کا نام دیے ہمارا ایک بہت ہی جید علماء کی رپیزنٹیشن کی ایک اوگرنیزیشن ہے یورپ میں اور انشاءاللہ سات دن کے بعد چھے دن کے بعد جو بھی چاند ہوتی اس کے ساتھ سیدھ اعلان ہوگا میرا صرف چھوڑا سوال یہ ہے کہ آگا بیٹھے میں اور آگا بیوز اگرنیزیشن کو رپیزنٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف نوٹیفیکیشن میں لٹھا جاتا ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس کے لیے چھے لائن لگ دی جاتی ہے کہ you may refer to your own marge taklid for his opinion مطلب آپ اپنے marge کے مطابق چھے اس کا فتح ہے وہ اس کا فالو کریے لیکن ہمارے نظریتے چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بائیس ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے کچھ سابق سے جس میں مجھ جیسے اور لوگ بھی ہیں وہ پریشان ہیں کہ آیا ہم اپنے marge کو فالو کریں یا پھر اس لوکل ارگنیزیشن کو فالو کریں سوال پر وہی بنت ہے کہ اس لوکل ارگنیزیشن کی لیگل شریف ویڈیو کیا بنتی ہے اگر ان کے کوئی لیگل شریف ویڈیو نہیں ہے تو پھر سمپلی یہ ایک سیٹمنٹ لکھتی ہے جو بھی جس کی تطلیق میں بھی ہے اس کے حساب سے مون سائٹن کو فالو کریں اس کا آزازہ جواب دے سکیں ہمیں وہ ہمارے مطلب کلیریفیکیشن کر سکیں کیونکہ بہت ہی ایک بائیس ہے آپ میری بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انشور ایک انسیتنی کی ایک فضاء قائم ہے کہ ایک طرف آپ کہنا ہے ہو بھی کیا ہے اور دوسری نیچے لائن لکھی بھی ہے سمجھ گیا ہے آپ اپنے مردے کے ساپ سے پہلے ابزان کو بھی یہی ہوا تھا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہی ٹکر نیچے چل دا تھا اسی ہیڈائیٹی پہ جس کے سر پر تاج ہے ہم لوگوں کی ہیڈائیٹ نہ ہوتا ہے ہم لوگوں پتہ نہیں چاہے کرتے کہ ٹکر چل دا تھا اور وہ ٹکر یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی تقلیت والے عذن کریں ان کی تقلیت والے عذن کریں رابط کو جارہ پجے ٹکر آف ہو گیا ڈیٹھ ہٹا دی گئی نیکس جی تو پیرگوٹ لگائی گئی ہے اور مجھے میں اندازت کر سکتا ہوں کہ کتنا وقت ہے آپ کے بعد ابھی ہے ٹائم جنابی علی سیوند منٹ ایسا ہے کہ میرے بھائی یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے یہ محیر سلمہ نے پچھلے چار سال لائف کالز روڈ دیتے ہیں اس پر پاک کر کے اور اس کو پھر وائنڈ اپ کریں گے پچھلے چار سال سے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور محیر سلمہ ایک اعلان کرتی تھی اور اس پر تقریبا نوے فیصد عمل ہو جاتا تھا اور محیر سلمہ جب یہ اعلان کرتی ہے کہ بھئی ہم شریع موازین کے مطابق جو ہے چاند جو ہے وہ یوکے میں اگرچہ نظر تو نہیں آتا اس حساب سے اب ضروریٹری پاری زیادہ تر انحصار کیا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی جو چاند کا اعلان ہوا تھا اس میں تقریبا سارے مجھتیدوں کے نزدیک وہ جمعہ رات کو پہلا روزہ تھا سوائے آیت اللہ سیستانی کے دفتر کے مطابق کہ انہوں نے کہا جمعہ سے روزہ پہلا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جب ایسی بات آتی ہے تو اس میں پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ بھئی باقی سارے مجھتیدوں کے نزدیک جمعہ رات کا پہلا روزہ ہے اور آیت اللہ سیستانی کے دفتر کے مطابق جو ہے وہ جمعہ کو شروع ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو فتاوہ ہیں وہ مختلف ہیں مجھتیدوں کے جو حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ چاند کو دیکھ کر یعنی روزہ رکھیں اور چاند کو دیکھ کر عید کریں ٹھیک ہے تو چونکہ حدیث کہتی ہے چاند کو دیکھیں تو جس نے دیکھ لیا اس کی عید ہو جاتی ہے اس کا رمضان ہو جاتا ہے تو چاند دیکھنے میں یہ ہے کہ یا تو آپ خود دیکھیں یا یہ دو عادل مرد گوئی دیں یا ایک جماعت گوئی دے رہی ہو یا آیت الاسیستانی کے فتح کے مطابق بھی ہے کہ اگر آپزرویٹری پر آپ کو اتمنان ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں تو عزیزہ نے گرامی بات یہ ہے کہ چونکہ یوکے میں اس طرح سے چاند کا مسئلہ رہتا ہے یہاں پر مطلعہ عبرالود رہتا ہے یا نظر نہیں آتا تو ایک پہلے فتوہ تھا کہ اگر مشرق زمین میں کہیں چاند نظر آ گیا تو وہ مغرب زمین والوں کے لیے ہو جاتے ہیں بعض مشتیدوں کا یہ فتوہ ہے بعض مشتیدوں کا فتوہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ چاند نظر آ گیا تو اس ملک کی رات کے ساتھ دوسرے ملکوں کی جن کی رات ملتی ہے وہاں بھی چاند ہو گیا سیم ٹائم ہے اور ابھی آیت الاسیستانی قبلہ کا فتوہ ہے کہ بھئی جہاں آپ رہتے ہیں وہیں سے ہی آپ نے چاند دیکھنا ہے یعنی اسی افق سے آپ نے چاند دیکھنا ہے اور جس ملک کے ساتھ والا بھی اس کا افق ہم افق ہے یہ آگا خامنائی کا بھی یہی فتوہ ہے لیکن آگے پھر فتوے بھی اختلاف کیا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر چاند جو ہے وہ ان آنکھوں سے سادھ آنکھوں سے یعنی بغیر دوربین لگائے نظر آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر دوربین سے بھی نظر آ جائے تو وہ بھی چاند ہو گیا لیکن آیت اللہ سیستانی کا یہ فتوہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں صرف آنکھوں سے دیکھو دوربین نہیں لگانی ٹھیک ہے نہیں دوربین والا ان کو قبول نہیں ہے تو جب دوربین والا نہیں قبول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابزرویٹری یہ کہتی ہے کہ چاند جو ہے وہ آنکھوں سے سادھ آنکھوں سے تو نظر نہیں آئے گا لیکن اگر دوربین لگانی جائے تو وہ امکان ہے اس کو نظر آ جائے گا تو اس طرح سے پھر وہ چاند ہو جاتا ہے تو چونکہ ابھی تک چار سال ہو گئے ہیں جہاں مجھے سلمہ کر رہی تھی تو ابھی چونکہ جو کیا گیا ہے وہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر کے مطابق کیا گیا ہے تو اس لیے پھر باقیوں کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی اپنے اپنے مجھتیدوں کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں چونکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے اس کو کوئی بھی جرت کر کے اس کو اپنے کاندوں پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کا پھر حال یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ جس مجھتیدی کی تقرید کر رہے ہیں ان کے دفتر نے جو کہا اس کے مطابق آپ عمل کر لیں آخری کالر کو شامل کر دیتے ہیں حالانکہ نمبر ہم ہٹا چکے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بھائی میں مرانہ صاحب سے سوال کرنا ہے پردے کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے پردے کے بارے مرانہ صاحب نے ٹائم بہت کم ہے مختصر سے سوال کیجئے مختصرا بھائی میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہر مسلمان عورت کو بتا ہے کہ پردہ واضح ہے تو کیا پردے سے مران برکہ ہی ہے یا کہ جیسے ہم ایشیاں سے چلوات میر کھلے پہنتے ہیں باپردہ کھلے کھلے لوس کپڑے پہنتے ہیں اور اوپر بڑا دوپردہ لیتے ہیں تو اس سے بھی تو جسم دمپا جا سکتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ برکے کی یا نکاب کی صورت نہیں پردہ ہونا چاہیے یا کہ شلوات میر ہمارا جو روائیتی لباس ہے یہ بھی ٹھیک ہے تینک یو جی پردے کے لیے یہی ہے کہ آپ کے جو ہے سارا جسم ڈامپا ہو آپ کے آزا جو ہے وہ نوائنہ ہو اور جس طرح ہمارے پاکستان میں شلوار کمیز پہنی جاتی ہے فل بازو والی کمیز ہے اور اسی طرح سے شلوار و کمیز اور اوپر پتلہ ڈبٹا نہیں ہونا چاہیے ذرا تھوڑا ایسا کہ جس میں سے بال نظر نہ آئے وہ ڈبٹا ہو یا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر جو سکار فلیتی ہیں خواتین مخنات ہے توکہ پردہ یہ ہے خواتین کا کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اور پاؤں کے اوپر والے اسے اور چہرہ جو ہے چہرہ جتنا مضوع میں دھویا جاتا ہے یہ جو ہے خالی رکھ سکتی ہیں باقی سارا کو چپانا ہے حتیٰ کہ یہ گردن اور یہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ تھوڑی کے نیچے والا اس کو بھی چپانا ہوتا ہے تو صرف جو ہے جس پر وضوح کیا جاتا ہے چہرہ اتنا ننگہ رکھا جا سکتے ہیں تو سار کے بار بھی چپانے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے وہ بھرکہ ہو یا بہت بڑی چادری ہو لیکن چونکہ چادر اچھا یعنی ہے پردہ تو لیکن اگر اس نے کپڑے لیلے پینے ہوئے ہیں ایسے کہ جس سے اس کے جسم کے آزاد جو نمائی نہیں ہوتے اور سر کے اوپر بھی ثقاف گرہ پینا ہوا تو وہ بھی پڑتا ہے ٹھیک خبلہ بالکل ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ دعا سے آپ پروگرام کو اختتام کر دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و آل محمد یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللہی لیسا کا مثل ہی شاید وہو السمیع البسیر و حازا شہرون عظمتا ہوا و کرمتا ہوا و شرفتا ہوا و فضلتا ہوا اللہ الشہور وہو شہر اللہذی فرستا سیامه علی وہو شہر رمضان اللہذی انزلتا فیہا الكرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان و جالتا فیہے لیلتا الكیدر و جالتا خیرم من الف شہر و یا زلمنے و لا یمن علیک من علیہ یا دفقوں کے رکبتی من النار فی من تم علی وادقلنی الجنن برحمتک یا ارحمان راہمی اللہ مصولی علی محمد والی محمد و حجی الفرجم ہم آپ کے انتہائی مشکور ممضون ہیں کہ آپ نے اپنا اس پہر میں اپنا خیمتی ٹائم دیا ہم کو اور اتنی مفیت گفتگو ہوئی ماشاءاللہ اور ابھی بھی کچھ سوالات جو ہے وہ رہ گئے ہیں اندہ جو آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں اس موضوع کی حوالے سے کنٹینیو کریں گے تو ناظرین مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجئے کل اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو کل افتار اور سہر کی ناسمیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ